سیدنا سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ خولہ بنت حکیم سلمیہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہیں پڑاؤ ڈالے اور یہ دعا پڑھے میں اللہ کے تمام اور مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی تو کوئی چیز اسے وہاں سے دوانہ ہونے تک نقصان نہیں دے گی حدیث نمبر تیس سو بائیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے جب بلند جگہ پر چڑھ رہے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب بلند جگہ سے اتر رہے ہوتے تو سبحان اللہ کہتے تھے حدیث نمبر تیس سو تیس مسند احمد سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کو چاشت کے وقت میں واپس آتے تھے جب آپ پہنچ جاتے تو مسجد سے شروع ہوتے پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دو رکعت نماز پڑھتے پھر وہاں بیٹھ جاتے اور لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کو سلام کہتے حدیث نمبر تیس سو پچیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی پر رات کو گھر نہیں آتے تھے بلکہ صبح و یہ شام کے وقت آتے تھے حدیث نمبر تیس سو چھبیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو رات کو سفر سے واپس لوٹے تو اپنے گھر والوں کے پاس نہ جا حتیٰ کہ غائب خاون کی بیوی اس طرح استعمال کر لے زیر ناف بال مون لے اور پراغندہ بالوں والی کنگی استعمال کر لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جابر سے فرمایا جب تُو سفر سے واپس گھر میں آئے تو اقل مندی کو لازم پکڑنا اقل مندی کو یعنی حق زوجیت ادا کرنے کا احتمام کرنا حدیث نمبر تیس سو ستائیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو رات کو سفر سے واپس آ جاؤ تو کوئی بھی رات کو اپنے اہل کے پاس نہ جائے بلکہ سبح کا انتظار کرے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے بعد میں ان کے پاس رات کو آنا شروع کر دیا ہے حدیث نمبر تیس سو انتیس مسند احمد سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی رات کے وقت سفر سے اپنے اہل کے پاس آئے کہ وہ ان کی خیانت کو ڈھونڈے یا ان کی غلطی کا موقع تلاش کرے حدیث نمبر تیس سو تیس مسند احمد سیدنا عبداللہ بن رواہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ رات کو سفر سے واپس آئے اور جلدی جلدی اپنی بیوی کے پاس پہنچے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں چراخ تھا اور اس کی بیوی کے پاس کوئی فرد تھا پس اس نے تلوار پکڑی لیکن اتنے میں اس کی بیوی نے کہا پیچھے ہجا یہ فلا عورت ہے میری کنگی کر رہی تھی پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتلائی یہ سن کر عبداللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آدمی رات کو اپنے اہل کے پاس آئے حدیث نمبر 2331 مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو حاشم کے کچھ لوگ سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی کے پاس آئے اتنے میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آگئے ان کو یہ بات ناغوار گزری پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے اس میں خیر ہی نظر آ رہی ہے یعنی کسی قسم کا سوئے ذن نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے اسمہ کو اس سے بری کر دیا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا آج کے بعد کوئی آدمی اس عورت کے پاس نہ جائے جس کا خاون موجود نہ ہو مگر اس صورت میں اس کے ساتھ ایک دو افراد ہونے چاہیے حدیث نمبر 2332 مسنت احمد ابو صالح کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی انہوں نے اجازت دے دی انہوں نے اندر آ کر پوچھا یہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں انہوں نے کہا نہیں پس وہ واپس چلے گئے وہ بعد میں پھر ایک دفعے اور اجازت طلب کی اور پوچھا کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود ہیں لوگوں نے کہا جی ہاں پھر وہ اندر آ گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کو پچھلی رفعہ میری ادم موجودگی میں کس چیز نے گھر میں آ کر یہاں بیٹھنے سے منع کیا تھا سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان عورتوں پر داخل ہونے سے منع فرمایا جن کے خاوند گھر پر موجود نہ ہو حدیث تمبر تیس سو چوتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت سفن نہ کریں مگر محرم رشتدار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا فلا فلا غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے جبکہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو حدیث نمبر تیس سو چھتیس مسنت احمد سیدنا عبوسائید خدری رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین یا اس سے زیادہ دنوں کا سفر نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا بیٹا یا خاون یا کوئی اور محرم رشتہ دار ہو حدیث نمبر تیس سو سیتیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت تین دنوں کا سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ حدیث نمبر تیس سو اٹیس مسنت احمد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور رات کا سفر کرے مگر زی محرم کے ساتھ حدیث نمبر تیس سو انتالیس مسنت احمد دوسری سنت وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان عورت کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک رات کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ زی محرم مرد ہونا چاہیے حدیث نمبر تیس سو چالیس مسنت احمد تیسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت ایک پورے دن کی مسافت کا سفر نہ کرے مگر زی محرم کے ساتھ حدیث نمبر تیس سو اکتالیس مسنت احمد مسنت احمد